اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اور دعا یہی ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بطول سکوکین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلپ سینڈوچ کی بہت سمپل اور بہت زبردست ریسپی یہ بہت مزیدار تیار ہوتے ہیں اور بہت کم وقت میں تیار ہوتے ہیں اور یہ سینڈوچ آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے چکن اور اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی مرچ اور چھے سے سات عدد لیسن کے جبے ڈال کے بوائل کیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیے ہیں دو عدد کٹے ہوئے ٹاماتر تھوڑی سی بندگو بھی دو عدد کٹے ہوئے کھیرے اور چکن جسے میں نے بوائل کرنے کے بعد شرٹ کر لیا اس کے بعد ہم لیں گے حسب ضرورت مایونیز اور اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون مستر پیس اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ایک بڑے باؤر میں شرٹ کی ہوئی چکن بندگو بھی اور مایونیز ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اور بچیوی مایونیز ہم بعد میں برد کے سلائسز پر لگا لیں گے اب ہم لیں گے دو ادھا دنڈے اور اس میں اٹھ کریں گے تھوڑی سی کالی مرچ نمک تھوڑا سا دودھ اور اسے پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد پکا لیں گے اب ہم لیں گے کچھ برد کے سلائسز اور انہیں دونوں سائٹ سے ہلکا سا سینک لیں گے برد ہم سینک چکے ہیں اب ہم ان سارے سلائسز کے کنارے کٹ لیں گے سارے چیزیں تیار ہیں اب ہم انسیمبلنگ کریں گے سب سے پہلے دو ادھا درد کے سلائسز پر مائونیز لگا لیں گے اور تیسری سلائسز پر چکن لگا کی اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے اب اس کے اوپر مائونیز لگا ہوا سلائسز رکھ دیں گے اور اوپر ٹماٹر اور کھیرے اور اس کے بعد انڈا اور سب سے اوپر سلائس اور اسی طرح باقی سینڈوچ بھی تیار کر لیں گے اور پھر کریں گے ان کی کٹی آپ چاہیں تو اسے دو پیسز میں کٹ کے سرف کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہر پیسز کو دو اور پیسز میں کٹ کے سرف کریں امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسپی بہت چی لگی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رہ کیے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ